اب تک ایک غلام کو احساس نہیں ہوتا اس کی غلامی کا وہ مطمئن ہو کے غلامی کرتا رہتا ہے علامہ اقبال نے غلام ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان غلام بن چکے تھے انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگانا شروع کیا اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ پرواز صرف ازاد انسانوں کی ہوتی ہے انہوں نے شاہین جو اقبال کا شاہین تھا وہ کیا تھا وہ ازاد تھا کیونکہ وہ ازاد تھا وہ باقی پرندوں سے اوپر چلا جاتا تھا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا عشرف المخلوقات لیکن قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے مولانا رومی نے اسی کو اور طرح کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پرد دی ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے صرف ازاد انسانوں کی پرواز ہے تو اس لیے جب ایک مسلمان اپنی ازادی کے لیے لڑتا ہے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے اگر وہ ازادی کی جد و جہد میں اپنی جان کھو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا